اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ عربی زبان و عدب کے نوے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے موضوع ہے وہ آداد عربی زبان میں جو گنتی ہے اور پھر اس کو لکھا کیسے جاتا ہے جب چیزوں کو گننا ہو یعنی مادود بنانا ہو عدد کا عراب کیا ہوگا مادود کا عراب کیا ہوگا اور پھر ان آداد کا جملوں میں اشتہمال یہ آج کے اس لیسن میں ہم سیکھیں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک سے لے کے دس تک اور پھر کچھ اور جو مخصوص آداد ہیں ان کو آپ کے سامنے لکھ لیتے ہیں واحدن ایک واحدن ایک مذکر کے لیے یہ مذکر عدد ہو تو واحدن ایک اور مونس ہو تو واحدتن ایک یہ مونس عدد ہے اثنانی اور اثنتانی تو ان دونوں میں آپ ایک چیز ذرا ملاحظہ کر لیں کہ مذکر کے لیے واحدن اثنان دو کے لیے اور واحدتن مونس کے لیے اور اثنتان مونس کے لیے دو اب جب مادود مذکر ہو مادود مذکر ہو تو واحد اور اثنان یہ دونوں مذکر ہوتے ہیں یعنی بالکل موصوف صفت کی طرح ان کا بھی معاملہ ہے کہ اگر ایک آدمی ہو ایک مذکر چیز ہو کوئی بھی ایک مذکر چیز ہو اس مذکر ہو تو ایک واحدن آئے گا اور اگر مونس ہے تو واحدتن آئے گا اور اگر دو مذکر چیزیں ہیں تو اثنان اور دو مونس چیزیں ہیں تو اثنتان تین سے لے کے دس تک عدد اور مادود ایک دوسرے کے مغائر ہوتے ہیں یعنی معاملہ برعکس ہوتا ہے وہ کیسے کہ اگر مادود مادود جس چیز کو گنا جا رہا ہے دیکھیں عدد عدد وہ اسم ہوتا ہے جو کسی چیز کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے عدد بھی اسم ہوتا ہے وہ اسم جس سے کسی چیز کی تعداد ظاہر ہوتی ہے جس سے کسی چیز کو گنا جاتا ہے کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس اسم کو عدد کہتے ہیں مادود آپ نے پڑھا مادود مفعول گنا گیا وہ چیز وہ اسم جس کو گنا جا رہا ہے وہ مادود کلاتا ہے تو تین سے لے کے تو دس تک اگر مادود مذکر ہو عدد مونس اور اگر مادود مونس ہو تو عدد مذکر دیکھئے گا سلاسطن یہ مذکر عدد ہے مذکر کے لئے عدد ہے سلاسطن جبکہ مونس کے لئے سلاسطن لکھ رہا ہوں گولتا یہاں پہ لکھ رہا ہوں وہاں نہیں لکھ رہا سلاسطن واحد اثنانی سلاسطن تین اربعات چار جبکہ مونس ہو تو اربعن اور خمسطن پانچ اور مونس ہو تو خمسن اسی طرح آگے دیکھئے ستتن چھے ستن مونس عدد سباتن اور سبعن سات سمانیتن آٹ اور مونس ہو تو سمانن اصل میں سمانیت تھا لیکن آخری یا گر کے اس کی جگہ وہ کس رہی سمانن تیس آتن نو تیس آتن نو تیس آن یہ مونس کے لئے تیس آن اور آشار آتن دس ذکر چیزیں ہوں تو آشار آتن دس اور مونس چیزیں ہوں تو آشر پھر ایک سے لے کے دس تک گنتی دیکھ لیجئے واحد ایک اثنانی دو سلاسطن تین اربعات چار خمسطن پانچ ستت چھے سبات سات ثمانیت آٹھ ثمانیت آٹھ تیس آتن نو آشارت دس مونس ہوں آداد واحدت اثنت اثنتانی ثلاث اربع خمس ست سب ثمان تیس آشر یعنی مذکر کے لئے وہ مونس کے لئے یہ اچھا سو کو میعتن کہتے ہیں اس کو دو طرح لکھا جاتا ہے میعتن یوں بھی لکھ سکتے ہیں یعنی یہ جو رسم الخط ہے اس کے لحاظ سے بات ہے میعتن لکھتے ہیں بعض الف درمیان میں لے کے می یوں کر کے تو میعتن دونوں طرح لکھنا درست ہے سو ہزار کے لئے بڑا مشہور لفظ الف لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر خیر من الف شہر الف ایک ہزار کو کہتے ہیں میعتن سو کو کہتے ہیں اب ایک دہائیاں ہیں وہ آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں دہائیاں دیس بیس تیس چالیس پچاس یہ بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے یہ دہائیاں ہیں بیس سے لے کے تو نوے تک دہائیاں دہائیاں بیس ثلاثون حملہ وفصالہ ثلاثون شہر تیس چالیس یہ جو لفظ اربائین ہم استعمال کرتے ہیں یہ اسی اربائون کی حالت نسبی جری ہے جس طرح مسلمون مسلمین اسی طرح اشرون اشرین سلاسون یہ اعراب میں اسی کے ساتھ ملحق ہے اسی کے ساتھ ملا ہوتا ہے اربائون خمسون خمسین خمسون پچاس ستون ستین ستون ساٹھ سبعون ستر سمانون اسی اور تسعون تسعین اسی کی حالت نسبی جری ہے تسعون نو تسعون نو تہائیوں میں کوئی فرق نہیں ہے مذکر کے لئے بھی وہی مونس کے لئے بھی دہائیاں ایک ہی طرح آتی ہے اب ان آداد کے استعمال اور پھر ان کے ساتھ ہم جملے بناتے ہیں دیکھ لیں پھر ایک مرتبہ دہائیوں کو عشرون بیس ثلاثون تیس اربعون چالیس خمسون پچاس ستون ساٹھ سبون ستر سمانون اسی تیسون نو اور حالت نسبی جری میں بعضوں کا جب اعراب میں یہ مفہول واقع ہوتے ہیں یہ مجرور واقع ہوتے ہیں تو ان کو عشرین سلاسین اربعین خمسین ستین سبعین سمانین اور تسعین انہی کو پڑھا جاتا ہے اب جملوں میں آگے مادود کے ساتھ ان کا معاملہ اعراب کے لحاظ سے کیسا ہوتا ہے وہ ذرا دیکھ لیجئے گا سب سے پہلے یاد رکھیں ایک سے لے کے تو دس تک جترے آداد ہیں یہ مفرد آداد کلاتی تو زیادہ تر عربی زبان میں ایک اور دو تو لکھنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی کیونکہ واحد اور تصنیہ خود ایک اور دو کا ہونا ظاہر کرتے واحد اور اسنان یعنی آداد تب لکھے جاتے ہیں ایک اور دو جب خاص تاقید اور ایک خاص تقید مراد ہو مثلا ہم کہیں کہ جاہ رجلن جاہ رجلن اس کا خود بخود معنی یہی ہے کہ ایک آدمی آیا کہ ایک آدمی آیا اور اگر میں کہوں حضرہ حاضر ہوئے آئے رجلانی رجلانی یہ فائل ہے یہ بھی پر بھی فائل ہے دو آدمی حاضر ہوئے تو خود بخود اس میں ضرورت ہی نہیں اب اگر میں رجلن واحدن کہوں یا رجلانی اثنانی کہوں تو یہ تاقید ہوگی کہ ایک مخاطب کے ذہن میں ایک ہلکہ سا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آئے شاید کوئی بچہ ہو کوئی اورت اور ساتھ ہو کوئی دوسرا بھی ہو لیکن ایک ہی کوئی قابل ذکر ہو تو اس احتمال کو اس شک کو دور کرنے کے لئے اور تاقید کے لئے ذکر کرنا ورنہ عدد کو ایک اور دو کے ساتھ ذکر کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پیش آتی جا رجلن واحدن ایک آدمی آیا وہ احتمال دوسرے کا جو کسی درجے میں ہو سکتا تھا ختم ہو گیا حضر رجلانی اثنانی دو آدمی حاضر ہوئے تو یہ اثنان اب یہ دیکھیں ایک بات آپ پکور کریں کہ ایک اور دو میں جو قواعد ہمارے سامنے آئے ایک تو عدد مذکر مادود بھی مذکر دوسری بات اشترائیتو دیکھیں اشترائیتو میں نے خریدا میر وحطن واحدتن دیکھیں میر وحطن واحدتن میر وحط پنکھا جو کے معنی سے واحدتن تو عدد معنی سے جی سوری معذرت مادود کا پہلے ذکر کرنا چاہئے کہ مادود اگر مذکر عدد بھی مذکر مادود معنی سے یہ مادود یہ مادود مادود معنی سے عدد بھی معنی سے رجل معدود مذکر عدد مذکر مروحطن اس لیے کہ یہاں پر یہ مفہول واقع ہو رہا ہے تو واحدتن بھی معنی سے یہ بھی معنی سے یہ بھی معنی سے دوسری بات تیسری بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر رجل ان واحد دن تھا اور یہاں پر مر واحدتن واحدت تو اعراب میں ایک اور دو کے اندر صرف ایک اور دو کے اندر یہ بات ہے اعراب میں بھی معدود یہ یعنی واحد اور اسنان واحد اور اسنان اور واحد اور تسنیہ یعنی واحد اور تسنیہ کہہ دیتے ہیں واحد اور تسنیہ جب عدد ہو تو اس کی بات ہو رہی ہے اعراب میں بھی معدود کے تابع ہے یعنی عدد جو ہے یہ اعراب میں بھی اس کے تابع ہے دوسری بات یہ ہے تذکیر و تانیس میں تیسری بات آپ نے کہ واحد اور تسنیہ میں واحد اور اعراب میں بھی عدد معدود کے تابع ہوگا اور تیسری بات کے عدد یہاں پر صفت کی طرح یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ واحد اور تسنیہ میں واحد اثنان واحد اثنتان مکمل موصوف صفت کی طرح مکمل موصوف اور صفت کی طرح امراتانی اثنتانی امراتانی دو عورتیں اثنتان دو عورتیں بالکل مکمل طور پر موصوف صفت کی طرح اس کے تابع یوں سمجھ لیے معدود موصوف ہے اور عدد صفت کی طرح اس کے بعد ہم تین سے لے کے دس تک کے جو عداد اور ان کے معدود ان کا عراب اور قوائد کو دیکھتے ہیں تین تین سے لے کے دس تک اگر پہلی بات یعنی معنیس امراد آگے گولت آئے گی معنیس ہوگا تین سے لے کے دس تک تین سے دس تک یعنی ثلاثتن سے عشرتن تک یعنی سے یہاں تک اگر مادود مذکر ہو تو عدد مونس اگر مادود مونس ہو تو عدد مذکر ہوگا جیسے سافرہ ثلاثتو رجال دیکھیں درہا سافرہ ثلاثتو رجال تین مردوں نے سفر کیا ایراب کی بات ابھی بعد میں کروں گا تو رجال مذکر رجل آدمی رجال اس کی جمع تو سلاسہ مونس حدد ہو گیا جبکہ آدت آدہ 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 آدت سلاسو نسائن تین عورتیں واپس آئیں نسا مونس حددو سلاسو کے آگے تا نہیں ہے تین عورتیں واپس آئیں اب ذرا غور کریں وہاں پر تو آپ نے ایک اور دو میں دیکھا تاکہ ایراب میں وہ تابع تھا یہاں پر ایراب میں تابع نہیں ہے دیکھیں ان کے پر پیش آئیے تو بلکل دونوں صورتوں میں اس کے نیچے زیر ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تین سے لے کے دس تک ان کا ایراب کیسا ہے جیسے مضاف مضاف علی کا ہوتا ہے جیسے مضاف مضاف علی کا ہوتا ہے دیکھو نا مضاف میں عموماً آپ نے دیکھا آگا کہ ولد المرآتی ولد المرآتی اسی طرح تھا نا جی چھت کا پنکھا اس سے ملتا جلتا ایراب ہے کتاب زید تو یہ اس کا ایراب مضاف اور مضاف علی سے ملتا جلتا ہے مضاف کا بھی ایراب آپ کو بتانا یہ جو پہلا مضاف تھا اس کا ایراب آپ نے مضاف علی میں پڑھا کہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس کا ایراب کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا وہاں پہ اسی طریقے سے یہاں پر یاد رکھیں کہ اس یہ جو تین سے لے کے دس تک آگے لکھتے ہیں تین سے لے کر مادود نمبر ایک ہمیشہ جمع ہوگا جمع جمع کا عدد کا اسم لائے جائے گا جو مادود ہوگا دوسرا معرفہ نہیں ہے نمبر دو نمبر تین ہمیشہ مجرور ہوگا جمع ہوگا نمبر دو جمع ہوگا مجرور ہوگا جمع ہوگا نمبر دو مجرور ہوگا مجرور ہوگا البایتہ یہ جو عدد ہے اس کے پر ایرابی اثر ہوگا مثلا یہاں پر فائل لائے ہیں تو وہ ہے لیکن اگر یہی میں کہوں کہ رائی تو میں نے دیکھا تو اس کا اندر آنا فائل ہو جائے گا تو سلا ستا رجالین دیکھو تو کے بجاتے ہو گیا لیکن اس کے پر فرق نہیں پڑے گا اس کے ایرابی حالت بدلتی رہتی ہے اگلی بات کیا کہ عدد کی جو ایرابی حالت تبدیل ہوتی ہے اس کی حالت تبدیل ہوگی لیکن یہ ہمیشہ نقرہ ہوگا جمع ہوگا مجرور ہوگا اس کی حالت کبھی فائل ہوگا مرفو کے طور پر کبھی کچھ کبھی اس کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی اچھا دھائیوں کی طرف جانے سے پہلے یہ تین سے لے کے دس تک کے جو آداد ہیں ان کی تھوڑی سی مشک کر لیتے ہیں دیکھیں تیل کا اسم کے ساتھ پہلے مناتے ہیں سلا ستم کی تین کی تیل کا تیل کا اب اس میں اشارہ نے ہی بتا دیا کہ آگے آنے والی چیز مونس صاحب آپ کو بتا ہے تیل کا جو ہے وہ اس میں اشارہ کس کے لیے آتا ہے مونس بیعید کے لیے آتا ہے تو اب اس سے فوری طور پر ہمیں پتا چل گیا کہ ہم جو آگے عدد لے کے آ رہے ہیں ہم جو آگے عدد لے کے آئیں گے وہ مونس ہوگا عدد مونس ہوگا تیل کا سلاسط ابواب وہ تین دروازے ہیں اکل تو اکل تو یہ جو کہ ابواب جمع مقصر ہے اس لیے اس کے لیے مونس کا اس میں اشارہ بھی لے آ جا سکتا ہے اکل تو جمع من حیصل جمع چونکہ مونس ہے اس لیے لیکن اگر خالی باب ہو تو پھر حاضہ باب ان کہا جائے گا اکل تو میں نے کھایا میں نے کھائیں سلاسط سلاسط کیونکہ مفہول واقع ہوگا سلاسط سلاسط ارغیفت ارغیفت چباتی کو کہتے ہیں رغیف کی جمع ارغیفت اکل تو سلاسط ارغیفت دیکھیں یہاں پر پیش تھا اس لیے کہ مبتدہ خبر اور وہ اس نوعیت میں ہے یہاں پر مفہول واقع ہو رہا تھا لیکن ارغیفت ابواب وہ ہمیشہ اسی در ہوا بلکہ اکل تو سلاسط ارغیفت اکل تو سلاسط ارغیفت اکل تو سلاسط ارغیفت رغیف کی جمع آ جائے گی رغیف رغیف چپاتی سلاسط ارغیفت رغیف کی جمع رغیف چپاتی کو کہتے ہیں اکل تو میں نے کھائیں سلاسط ارغیفت اکل تو سلاسط ارغیفت اکل تو سلاسط ارغیفت ارغیفت رغیف کی جمع مذکر ہے اس لیے سلاسط آ جائے گا اور یہ کیا واقع ہوا مفہول واقع ہونے کی وجہ سے مفہول واقع ہونے کی وجہ سے اس کا جو عراب ہے وہ نصب ہے یہاں پر مرفو ہے اسی طرح آگے دیکھئے اشترائیتو میں نے خریدی اشترائیتو میں نے خریدی ساعت دیکھیں ساعتن کی جمع ساعت ساعتن مونس ہے تو اشترائیتو فیل ہوا سلاسہ کی مفہول ہو جائے گا عدد بعدود ملکے مفہول بن جائیں گے اس کے لئے سلاسہ چونکہ مونس ہے اس لئے سلاسہ آئے گا سلاسہ تن نہیں آئے گا اشترائیتو سلاسہ ساعتن اسی طرح مدینہ ہے مونس ہے دیکھیں رغیف تو مذکر تھا مدینہ ہے مدینہ تن اس کی جمع مدن آتی ہے لیکن یہ لفظ مونس ہے اس لئے دیکھیں زرتو میں نے زیارت کی زرتو یا زرتا تو نے زیارت کی تو مرد نے زیارت کی یا زارہ کوئی لفظ کوئی فیل لکھ لیں زارہ اس نے زیارت کی تو مدن اس کی جمع آ جائے گی اس کے شروع میں کیا آ جائے گا سلاسہ زارہ زرتا زرتو زارت کوئی بھی سلاسہ مدنین تو نے میں نے اس نے تین شہروں کو دیکھا ان کی زیارت کی اور بات ان کو دیکھ لیں اسی طرح یہی ترتیب اربع ان اربعاتوں کی مذکر ہو تو مونس حدد مونس ہو تو دیکھیں نجم ستارے کو کہتے ہیں اس کی جمع نجوم آتی ہے مذکر ہے نجم مذکر ہے لیکن اس کے لیے فیل جو ہے وہ مونس اس لیے لائے جا رہا ہے کیونکہ یہ اس کی تعویل مونس کی ہو سکتی ہے زہارت یہ فیل کو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک تو جو جمع مقصر آگے اس کا فائل آ رہا ہے مادود کی صورت میں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تعویل من حیصل جمع ہو سکتی ہے زہارت اربعہ تنجوم چار ستارے ظاہر ہوئے زہارت اربعہ تنجوم چار ستارے ظاہر ہوئے وجدتو وجدتو میں نے پائے اربعہ تنجوم جی وجدتو اربعہ تنجوم اربعہ تنجوم اربعہ تنجوم کے اوپر زبر کیوں آئی نصب اس لیے آیا کہ وجدتو فیل کے اندر آنا فائل ہے یہ مفہول واقع ہوگا عدد مادود ملکی اس کے لیے دیکھیں اقلام وجدتو اربعہ تاقلام اس کے تلکہ شجرتن محنس ہے تلکہ شجرتن تو تلکہ اربعہ اشجار تلکہ اربعہ اشجار وہ چار درخت وہ چار درخت ہیں محنس یہ چار بچیاں ہیں خمسات ان کی دیکھیں غابا غائب ہوا کوئی لفظ لے کیا جائیں خمسات ایام طالب علم پانچ دن غائب رہا گا یوم کی جمع ایام یوم ذکر خمسات آ جائے گا جبکہ سہر تو سہر تو کا مطلب رات کو جاگنے سین ہارا سہر سہر آیا سہر رات کو جاگنے کو کہتے ہیں ایک مشہور شعر ہے ربی کا میں یطلب العلم سہر اللیالی جو علم طلب کرتا ہے رات کو جاگتا ہے سہر تو میں جاگا خمسہ خمسہ لیالی خمسہ کیوں اس لئے کہ یہ سہر تو کے اندر آنا فائل ہے خمسہ اس کا سہر تو خمسہ لیالی میں را میں پانچ راتیں جاگا اسی طرح دیکھیں شریب تو شریب تو خمسہ لیالی میں پانچ پیالے پیئے میں نے جبکہ اندی خم اندی میرے پاس خمسہ تو خمسہ تو سیران سہر کی جمع آ جائے گی میرے پاس پانچ بیل ہیں اور اگر یہاں پر باقراتو تو پھر کیا کہیں گے باقراتو کی جمع خمسو باقراتو خمسو اور خمسہ تو اس کے لئے مذکر یہ مناسب یہ بات سمجھے کہ اسی طرح ستتا تن کی مثال ہے رما ستتا سہام اس نے چھے تیر پھینکے زہرت ستتو نسائن چھے عورتیں آئیں ستتو سہام سہم کی جمع سہام مذکر ہے تو ستتو اسی طرح ہادی ستتو آغلفہ تل کا ستتو علب علب کہتے ہیں ڈبے کو علبتن کی جمع تو مونس ہے تو ستتو آئے گا کرا تو ستتا قصہ سن میں نے چھے قصے پڑے سباتن کی مثال جیسے خلق اللہ سبا سماواتن سما چکے مونس ہے عربی میں سما مونس ہے تو سبا سماواتن خلق اللہ سبا سماواتن جبکہ رجال ہو تو ضعیفنا ہمارے میمان سبات رجال ساتھ لوگ ہیں سمانیتن جنت کے آٹھ در فاضے تلیل جنتی سمانیتو ابوابن سمانیتو ابوابن جبکہ زورتو سمانی دولن اسلامیتن دولتن مونس ہے تو سمانی دولن اسلامیتن تیساتن کی مثال اندی تیسو تیورن اندی تیسو تیورن ماہا تیسو شہادتن شہادتن ڈگری سند اس کے پاس نو ڈگرییاں ہیں عشراتن کی مثال بھی اسی طرح ہے تو برحال یہ ان کی بہت سے مثالیں آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہیں اب ہم دہائیوں کی مثال دیکھ لیتے ہیں اکود یدھائیاں تیس بیس تیس چالیس پچاس ساتھ ستر اسی نو یہ ہے پہلی بات تو آپ کے سامنے ذکر کی کہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے یہ دھائییں یقصہ استعمال ہوتی دوسری بات کہ ان کا جو مادود ہوتا ہے ان کا جو مادود ہوتا ہے وہ ایک تو ہمیشہ واحد ہوگا مذکر ہو یا مونس واحد ہوگا اور منصوب ہوگا یہاں پر جمع ہوگا مجرور ہوگا یہاں پر واحد ہوگا اور منصوب ہوگا جیسے عشرون رجولن بیس آدمی عشرون امرأت بیس آدمی بیس عورتے سلاسون رغیفن ابھی رغیف آپ نے پڑھا دیکھیں رغیف مجھے لفظات ہے سلاسون رغیفن سلاسون زہرتا پھول غردتا پھول اربعون صدیق صدیق اربعون اربعون چالیس صدیق صدیق اور اربعون ورقت اسی طرح آپ نوے تک چلے جائیں خمسون کی بھی مثال لکھ لیتے ہیں خمسونہ 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 طویرن پچاس پردے خمسونہ مجلتا مجلہ رسالے کو کہتے ہیں مجلتا تو اسی طرح آگے باقیوں کو بھی دیکھ لیجئے ایک یہ بات اب اس میں بھی آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح وہاں پر وہاں پر جو عدد تھا اس کا عراب تبدیل ہوتا تھا یہاں پر بھی عراب تبدیل ہوتا ہے اور وہاں پر تبدیلی زبرزیر کی صورت میں اور نویت میں تھی یہاں پر یہ ہے کہ حالت رفی میں واورنون مسلمین مؤمنین جو جمع مذکر سالم کا عراب تھا وہ اس کا عراب اس طرح بن جائے گا مثال کے دور پر رائی تو عشرین رجلن ہو جائے گا اکل تو سلاسین کہ اکل نا ہم نے کھائی سلاسین رغیفن حالت نسبی جنری میں یا اور نون کے ساتھ ہو جائے گا اسی طریقے سے اس میں بھی آشا جدی تسعین سنتن میرے دادا تیس سال زندہ رہے حفیظ تو ستینہ قصیدتن میں نے حفیظ تو یاد کیے ستینہ ساٹھ قصیدتن قصیدے ساکتت عشرونہ وردتن بیس پھول گر گئے کتف تو میں نے توڑے اشرینہ زہرتن بیس پھول وردہ گلاب کا پھول گیا یہ کچھ چیزیں آداد کے حوالے سے آپ کو گوشے گزار کرنی تھی اس پر آپ جس قدر محنت کریں گے اس کو جتنا آپ اپنے تدریب اور تمرین میں لائیں گے اس قدر انشاءاللہ آپ کے ذہن میں راسخ ہوتی جائیں گی وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحت اللہ وبرکاتہ